خدا کی قسم میرا قیدہ ہے ایمان ہے یقین ہے کہ میری تیری زندگی میں یہ جو وقت گزر رہا ہے ان محفل اور مجالس کا وقت جب ہمارے نامہ اعمال میں قیامت کے دن بھی یہ وقت آئے گا تو ہر آدمی پشتاوے گا اے کاش ساری زندگی یوں ہی گزرتی حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان اتنا افسوش کریں گے ہاتھ ملتے ملتے اپنی ہتیلیوں کی کھال اتار دیں گے تو میں معلوم بھی ہے میں کس دن کی بات کر رہا ہوں جس کا تیرے دل میں آج تک یقین نہیں آیا میں قیامت کے دن کی بات کرتا ہوں یقین آئے یا نہ آئے قیامت تو آئے گی اس لیے میں کہتا ہوں اس اردی میں بارہ تیرہ گھنٹے کا دن گرمی کی موسم میں سولہ ستارہ گھنٹے کا دن قیامت کا ایک دن پچاس ہزار سال کا ایک دن اور یہ قرآنی بات ہے تاریخی بات نہیں کسی کا قول نہیں خمسین الفسنہ پچاس ہزار سال کا ایک دن نہ شام آئے نہ صبح آئے نہ دل ڈھلے ٹھیک تو پہر سورج کھڑے کھڑے پچاس ہزار سال گزر جائیں گے مدیشری میں آتا کوئی آنکھ پانی کا قطرہ نہ دیکھ سکے گی کوئی آنکھ سایا اور چھاؤں نہ دیکھ سکے گی قیامت کا جب بگل بجے گا گھنٹی بجے گی اتنی زوردار ہوگی اتنی کہرلود ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا بڑا سمندر پوری دنیا کو جس نے لپیٹ رکھا ہے ندی نالے دریاء چسمیں کوئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف بگل بجنے سے قیامت کی گھنٹی بجنے سے ساری کائنات سے ایک کچھ رہ پانی نہیں ملے گا قیامت کی گھنٹی بجھتے ہی سارے سمندر خشک دریاء ختم نہ دی نالے ختم کوئی چشمیں ختم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ اتنے روئیں گے اتنے پچھتائیں گے کیا بن گئی فرمایا یا ایوہن ناس اتاکو ربکم انہ زلزلت ساتھی شیعہ نازیم اوہ لوگوں بادشاہ وزیروں فقیروں تاجروں مالداروں اتاکو ربکم دروں اپنے پروردگار سے وہ ایسا وقت لائے گا انہ زلزلت ساتھی شیعہ نازیم یہ اتنی بڑی زمین بوڑی کی طرح لپیٹ کے پھینک دی جائے گی ایسا شمسو کھویرت سورت بے نور ہو کر زمین پہ گر پڑے گا وہ ایسا جو ملک کا دارت ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر دھرام دھرام سے زمین پہ گر پڑے گے وہ ایسا الجبالو سوری رت یہ اتنے وزنی پہاڑ کپاس کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے بھریں گے پہاڑوں کا وزن ختم زمین کا وزن ختم دریانتی نالے سمندروں کا پانی ختم عدیشری میں آتا لوگ اتنے روئیں گے اتنے روئیں گے آنکھوں سے پانی ختم ہو جائے گا خون کے کانسو نکلیں گے اتنا خطرناک وقت ہوگا اتنا بھیانک وقت ہوگا اتنا طبعہ کل وقت ہوگا مسلم شریف کی روئیت ہے فرمایا ایک آدمی کی زبان اتنی مارے پیاس کے باہر لتک جائے گی اس پہ اٹھارا آدمی کھڑے ہو سکے یقین نہیں یقین ہو نیند نہ آئے یقین ہو پھر یوں زندگی تھوڑے ہی گزرے لفظ قیامت قیامت سنا ہے یقین کبھی نہیں آیا اگر یقین آجائے پھر دیکھو اس دنیا ہی میں تمہاشا جن کو یقین آیا ان کے زندگی کچھ اور طریقے سے گزری ایک اللہ والے نے عشاء کی نماز پڑھ کے چالیس پرس تک فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھے امام آزم رحمت اللہ علیہ نے چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ اس کو یقین آیا تھا کہ موت آئے گی قبر آئے گی قیامت آئے گی اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہوگا یہ مو خدا کو دکھانا ہوگا دنیا کی عدالت میں یقین ہے کہ عدالت نے بھلایا ہے چانا پڑھے گا وہ خدا کی عدالت میں ترے یقین نہیں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تویبہ کا جلسہ ہے اصل سیرت تو یہ ہے کہ آدمی بیری بچے چھوڑ کر خاندان چھوڑ کر دکان مکان بنگلہ کٹھی چھوڑ کر ایسی طرح بجاتا ہے واپس کبھی نہیں آیا آج سرتی کا موسم آ رہا ہے رضائیوں کی تیاری ہے گرم کپڑوں کی تیاری ہے اور سے بچوں کی سوٹر بغیرہ تیار کر رہی ہے گرمی آئے گی ہوا کا کام تیار ہے پنکھوں کی صفائی ہو رہی ہے نئے پنکھیں خریدے جائیں گے پترے کپڑوں کی تیاری ہے اوہ مسلمانوں سرگردے کے مسلمانوں مجھے یہ بتاؤں قیامت کی خبر کی تیاری ہم کب کریں گے سرتی کا موسم آ رہا ہے موپے کپڑا ڈال لیتے ہیں سوتے وقت تھنڈ آ جاتی ہے پچھلی رات یقین ہے صبحوں کی میں یہ کھیس اتاروں گا میرا مو کھلے گا میں یہ کمبل اتاروں گی میرا مو کھلے گا دروازہ کمرے کبھل کرتے ہیں یقین ہے صبحوں کی دروازہ کھولیں گے باہر نکلیں گے کپڑا بے اتاریں گے مو کھل جائے گا اس پر کبھی یقین نہیں آیا ایک جن کفر میں یہ مو ایسا چھپے گا قیامت آ جائے گی کھلے گا نہیں کھلے گا نہیں